حالا دوستو defa سے دنیا کے ایک نئے وڈیو میں سواگت ہیں تو دوستو اس وڈیو میں آپ کو ejectیسے اسکول کے بارے باتیں گے جو ساید ہی آپ نے asuper school کو دیکھیں گے یا پھر سنے ہوں گے ہاں دوستو تو دوستو کیا آپ نے کبھی a flow school کو دیکھوا que جو پورا باسی باس کا اپ یوگ کر کے بنایا گیا ہو ایک بھی ایسے اگر چیجوں کو اپ یوگ نہیں کیا گیا only صرف باسی باس کو اپ یوگ کر کے بنایا گیا تو ساید آپ کر یہ اکسا جن سکتا ہے کیا واقعی میں ایسا اسکل ہو سکتا ہے یہ پھر ایسا اسکل پوسیبل بھی ہے کیونکہ ہم نے زیادہ تو سیمنٹ یا پھر ایٹو سے بنا اسکلیں دیکھے ہیں اور زیادہ زیادہ مٹی کا اپیوگ کر کے اسکل بنایا جا سکتا ہے لیکن اونلی صرف بانس کو اپیوگ کر کے بنایا جاتا ہے گزب کے ٹالنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں ہم نے آج تک ایسا اسکل کو نہیں دیکھا لیکن دوستو ایسا اسکل حقیقت میں دیکھنے کو ملتا ہے زہاں صرف آنلی وانس کو اپیوگ کیا گیا ہے ایک بھی ایسا دوسرے چیزوں کا یا پھر لکڑیوں کا اپیوگ نہیں کیا گیا ہے تھوڑے سن کر آپ کو آئیشیر لے گیا تو چلی دوستو بات کرتے ہیں اس عدبوت اسکل کے بارے میں تو تو دوستو یہاں اسکل انڈونیسیا کے بالی میں دیکھنے کو ملتا ہے جسے گرین اسکل کے نام سے جانا جاتا ہے جسے آیونگ نادی کے پاس گھنے زنگلوں میں بنایا گیا ہے جو پورا ہرے بھرے نیچر کے بیچ میں بنایا گیا ہے اور یہاں اسکل بہت خوبصورت دیکھتا ہے اور اس کے آجو باجو کے پیڑ ہرے بھرے اور بھی زیادہ آکرسک لگتے ہیں جہاں پر صرف پکچیوں کی آوازیں سننے کو ملتا ہے اور یہاں ایک پرائیوٹ انٹرنیشنل اسکل ہے جس اسکل کو دوزار چھے میں دو لوگوں کے دوارہ بنایا گیا تھا جن کا نام زون اور دوسرے کا نام سنتھیا ہارڈی ہے اور انہوں نے یہاں پانسو سے بنا اسکل کو بڑھا ہی یونک طریق سے دیجن کی اور تو دوستو بنا تو باس سے لیکن تین منجلہ کے بھی بنایا گیا جو کہ اور بھی عدوت لگتا ہے جو دیکھنے میں انبلیوبل سا لگتا ہے اور اس اسکل کے چھت کو ڈھاگنے کے لیے گھانس کو پیوک کیا گیا ہے جسے کی بارز بھی ہو تو پانی کو روکا جا سکتا ہے اور اس اسکل میں کیجی بان سے لے کر انٹر تک کے بچے پڑھائی کرتے ہیں جن کو الگ الگ سبجیکٹ پڑھائی جاتے ہیں اور زیادہ تر گرین اسٹیج کرائی جاتی ہے اور اس اسکل کے جو بھالسہ ہیں وہ انگلیس ہیں جن کے کلاس روم بانسو سے بنے بہت سندر دیکھائی دیتے ہیں جو پورا بانسو کو اپیوک کر کے بنایا گیا ہے یہاں تک کہ دوستو کرسی سے لے کر ڈائننگ ٹیبل تک بانسو کو اپیوک کر کے بنایا گیا ہے جو دیکھنے میں بہت ایک خوبصورت لگتا ہے اور اسکل کے اندر لائبریری بھی دیکھنا کلتا ہے اس کو بھی بانسو سے بنائے گا علمشت اس اسکل میں ہر ایک چیز کا اپیوک بانسو کو اپیوک کر کے بنایا گیا ہے ایک بھی ایسے دوسرے چیزوں کو اپیوک نہیں کیا گیا ہے اور دوستو سایت سے اسکل کو پورا انوارمنٹل کے اکارڈنگ ڈیزین کیا گیا ہے جو اسکل پورا پریہ ورنڈ سے ریلیٹ کرتا ہے کیونکہ اس اسکل کو بنانے کے لیے ایک بھی ایسا سیمنٹل یا ایٹوں کو اپیوک نہیں کیا گیا ہے اور دوستو اس اسکل تک جانے کے لیے بریج بھی بنایا گیا ہے جو پورا پریہ ورنڈ کو اپیوک کر کے بنایا گیا ہے جیسے دیکھنے میں بہت ہی گوبصورت لگتا ہے اور دوستو اس اسکل کے بچے سمائے سمائے پر پیڑ بھی لگاتے ہیں اور دوستو آپ کو آشیر ہوگا ہے کہ اس اسکل میں جتنے بھی چیزیں اپیوک کی جاتی ہیں وہاں خود سے اگائی جاتے ہیں یا پھر خود سے بنایا جاتا ہے جیسے کھانا، آئل، تیل، سابون ہر ایک چیزیں یہاں تک کی دوستو بائیو ڈیزل بھی بنایا جاتا ہے اور یہاں تک کی دوستو اس اسکل میں بائیو بس بھی چلایا جاتا ہے اور اس بس کو چلانے کے لیے بائیو ڈیزل کو اپیوک کیا جاتا ہے اور یہاں آئل بھی خود سے تیار کیا گیا آئل ہوتا ہے پورا نیچرل ہے اس اسکول میں پورا آرگنک تاریخے سے بنایا گئے سامانوں کو افیوک کیا جاتا ہے اور یہاں دنیا کا ایک ماتر گرین اسکول ہونے کے لئے دنیا کے ایسے کئی پروسکاروں سے سامانیت کیا گیا اس اسکول کو اور اس اسکول کو دنیا کا سب سے انوکھا اسکولوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس دو پوری ہری بری جنگلوں کے بیچے میں بنایا گیا ہے تو دوستو کہ آپ بھی اس سے پہلے ایسے اسکول کو دیکھ دیں یا پھر سنیں تو کومنٹ کر کے